موسیقی پیکٹریز بھی ہیں سنگر بھی ہیں اور پشاور سے خاص طور پر ہمارے پروگرام کے لیے تشریف لائی ہیں جب ہم کہتے ہیں زل لیلا یم تو پشتو بولنے والے فوراں پہنچ جائیں گے کہ آج ہم نے انوائٹ کیا ہے لیلا خان کو موسیقی موسیقی کی طرف کیسے ہیں مجھے شاک تھا میں سکرین پہ آؤں اور میں نے سٹارٹ لیا تھا ہوسٹنگ سے ایک پروگرام میں نے ہوسٹ کیا تھا شروع میں جی سٹارٹ میں چار سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد میں ایکٹنگ کی طرف آئی چیکیا میں سمجھتا تھا دس بارہ سال پہلے کی بات ہے اچھا اچھا کیا آپ نے بتا دیا اس کے بعد میں ایکٹنگ کی طرف آئی اور بس پھر ابھی صرف سنگنگ کر دیا اچھا تو آپ نے ابتدا کی ہوسٹنگ سے پھر آپ نے ایکٹنگ کی اب آپ سنگنگ کی طرف آ گئی ہیں تو یہ کیا وجہ ہے ٹکٹی کیوں نہیں ہے ایک جگہ اپٹنگ گئی ہے اب صرف سنگنگ کرتی ہیں اچھا تو دیگر جو معاملات ہیں تعلقات کے معاملات ہیں دوستہ باب اس میں بھی یہی کرتی ہیں کہ کسی کو چھوڑ دیا کسی سے دوستی کرتی ہیں نہیں بلکل نہیں اب قسمت کی بات ہے تو اس میں مستقل مزاج ہے جی بلکل ایسا ہی ہے پہاڑ دینال پیار ہے نہ ہوئی لگا نہ ہوئی لنگے نہیں نہیں حسن طویش ندا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا کی بجری ہو نی اس پہاڑ دین اچھا لیلہ تو جیسے یہ ٹین صاحب نے کومنٹ کیا تو کیسا لگتا ہے ایسا کومنٹ سن کے تعریف تو ہر کسی کو او لڑکیوں میں تو یہ بات کافی ہوتی ہے اچھا اپنی تعریف سننے سے کافی خوش ہوتی ہیں تو گانے کی تعریف سن کے زیادہ اچھا لگتا ہے یا جیسا کہ انہوں نے آپ کے حسن کی تعریف کی وہ زیادہ اچھا لگتا ہے دونوں دونوں کی تعریف کرنے سے بس خوشی ملتی ہے خوشی ملتی ہے نہ لے چوپڑی ہے نہ لے دو دو اچھا چیما صاحب یہ بتائی ہے کہ پی ٹی آئی نے تعریف تو بے پناہ سنی جب اپوزیشن میں تھی اب تنقید بھی شروع ہو گئی ہے یہ تو کیسا لگتا ہے اب تنقید سن کے لیکن یہ بڑی نیچرل ہے کہ اکیس کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں پندرہ سو ڈالر انکم ہے تو ساٹھ فیصد اکسٹھ فیصد لوگ دو ڈالر پر ڈے سے کم انکم ہے سو مسائل بہت زیادہ ہیں اور یہ پانچ سال بعد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی تنقید اتم ہو جائے گی یا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی it takes a long long time میں اس بارے روزدار صاحب دوں پوچھے ہیں اور ابھی میں لاہور کے راستے سیکھ رہا ہوں انہوں نے تینے دینے ہو گئے نا پکاوڑے ہالی ریڈی نہیں لب بل دیں معصوم نے انہوں سینٹرے ساڑے وزیرالہ صاحب ایک دن وقت تو پہلے وزیرالہ ہوس چلے گئے تو وہ گار نے کہا ہے ابھی وزیرالہ صاحب نہیں آئے کہتے کوئی گالیسائی میں والا آئے بس ہے چاہوں کی معصومیت کے بارے میں تو کوئی ویسے دور آئے نہیں ہے تنقید ان کی کیپیبلیٹی پہ جو کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ مگر معصومیت پہ کوئی ان کی دور آئے شاہ جی میں انہوں نے ایک دن کیا میں کہا شباز شریف صاحب لونگ بوٹ پا کے پانی چے اتر جان دیں صاحب تسی بھی اترو کہنے نائشہ میں انہوں نے اٹھان ڈلوہو نہیں ہے ایک گلتے بہم ہی انہوں نے کہیے میں کہتے تسی بھی پانی چے اترے کرو اگر وہ انہوں نے کہا ہے نائے میں والا دو بیسہ جے ہونا دی کار کرتا کہ یہ ہوئی رہی تو میرا خیال ہے پہنس سال دو بچے پوری پالٹک تو بجھے اندران خان صاحب نے اسلام آباد بلا کہا کہ آپ سی ایم ہیں کوئی بیروکریٹس کو بلا کے کچھ جھڑکیں ہیں کوئی انہیں ڈانٹا کریں کہ نہیں ہو میرے ہتھی پیجن یہ اچھا دیکھیں جو بزدار صاحب کے جو مخالفین بھی ہیں وہ بھی اب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ بزدار صاحب کی معصومیت پہ اور ان کی جو سادگی ہے اس پہ کسی کو اب کوئی شاید کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی مگر بزدار صاحب کو اب اپنے آپ کو اہل بھی ثابت کرنا ہوگا اور عمران خان صاحب جتنا کانفیڈنس ان پر شو کرتے ہیں بزدار صاحب کو چاہیے کہ اس کانفیڈنس کا فائدہ اٹھائے اور سخت فیصلے کریں اور بہترین ٹیم اگر بہترین ٹیم بھی بنا لیں تو میرے خیال میں ان کی کارکرتگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی یہی ناقدین جو ہیں یہ تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کو پرفارمنس چاہیے سادگی سے کب تک آپ لوگوں کا پیٹ بھریں گے یا کام چلائیں گے شاید اسے ٹھیک ہے نا خالی سادگی دنال کام نہیں چلتا ایک دن پتھیک محیز پا کے وزیراعلا ہوسا آگا پتھیاں پتھیاں گلان کرنڈا ہے کہ اندھے ڈی پی ہو دے میں متے آیا تھا کہ جے میں کو سخت فیصلہ لیا تھے چیف سیکرٹری میں نے موطل تے نہیں کر دے گا ایک دن وزیراعلا ہوس چو کڑی چوری ہوگی بچارے بہت پریشان بیٹھے سن کہ اندھے یار گل سنیں آجے گھڑی چوری ہوگی کہ تے میرا ناتھ نا لگ ویسی محسوم آدمی ہے یار شاید محسوم تے انہیں کہ ملے دوچھ بچے کرکڑ خیٹنڈا ہے سن انہوں نے کہہ رہے سن یار ان میں وزیراعلا لگ گیاں ہون تو میں نپیلیواری دے چھوڑا اس کا میں کیا کروں گا میں کلم کا آدمی ہوں تو بٹی کلم رہا کھلو کو بٹی کتاب لکھنی پاسندگی اسلام علیکم جناب آئی آئی پی ٹی آئی کی محسومہ دی ٹیم کٹھی ہوئی پچھلے دن آجے اسمان بزدار صاحب نے پھلا آئی جی صاحب دینا رہا ہاتھ کیوں نہیں ملایا بھول گئے تھے پولا نیسی گئے وزیراعلا پنجاب صاحب آئی جی صاحب تو نراز سن کہ اندھے دستوں میں وزیراعلا پنجاب آبا میری اپنی چیو کٹھی گئی میں گئے جی کیا آلے جی تو اٹھا بیلکل ٹھیک آم ٹھیک ہے آپ بہت ہی پیارے ہیں آہ تھانکیو سننا پوچھرے نو میں کہی داندھا تم بھی وہی ہو آہ آہ نہیں نہیں کہی داندھا پوچھرے نو میں نہیں بھیل کرتا آپ بھی بہت پیارے ہیں آہ تینکیو سانی صلو تسی دھوٹی تے آتھ رکھے ہمیں سڑھتے رہنے آہ 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 پیارے بھی ہو سریلے بھی ہو خوبصورت بھی ہو تمہیں امید ہے کہ جو سہین بھی ہو ہوگے آہ دو دو ہزار دیتا ہے نوی شرط لگ گی ٹھیک ہے لے آؤ کٹو پیسے پھر یہ لیں آپ کے دو ہزار بندے کلو ملے آلے جدو ٹائم پوچھے دینے وہ کہنے دو وجہ نے آہ کیوں آہ اس کے جو گھڑی ہے وہ دو پر روکی ہوگی جی نہیں گھڑی خراب ہوگی آہ لہو جی دو دو سو آردی ہو اور شرطو جی نہیں نہیں ہونے چاہیے آہ کیا لے تسی ان نے پیسے کم آن دے تھوڑے جی میں آٹا لانگا تکیڑی گا لے یہ لیں ایک بندے نے کراچی جانا سی ٹرین دیویچ بڑا راشت سی ان بینڈی جگہ نہیں ملی دبیچ وڑکی انہیں خاپ پا آتی کنا دبیچ ساپی ہوئے ساپی ہوئے ساری سوار گیاں تھلے اتر گیاں کلے ہی دبیچ وڑکے سو گیاں تک کراچی فیر نہیں پہنچیا دسو کیوں گاڑی راستے میں رک گئی ہوگی جی نہیں اس کو کسی نے اٹھایا نہیں ہوگا جی نہیں آپ بتائیں وہ جی چھ ساپسی ہو دبا ہی چھٹ گیا سن ہاں بھئی جیٹہ درائی در آرہا سمدینا شرط لہا کے پھر پتہ لگے گئے کنے میں یہ در ساوڑ در چلو تو آٹینا لالہ نے دو دو ہزار دی شرطے دو دو ہزار دی شرط دو ہزار پڑا نا پھر پتہ لگے ناس نہ جائے باہر نہیں جی نہیں تسی اگر میں تو آٹی سوال دا جواب نہ دے سکیتے ہیں میرے سارے پیسے تو آٹے تجی میں جواب دیتا تھا تسی دو ہزار میں نے دے دینا یہ زامن رکھنا جی اپنے پاس ٹھیک ہے چی بس میں پیسے تسی جنہوں نے ہمیشہ نہیں دیتے ہیں دیکھ لو تسی پہلے بھی دو جگہ تو زخمی ہوئے یہ اس قلدہ منو احساس ہے جی جو تو آٹین کوئری شروع ہوگی تو اے آئی ٹی وی دو جگہ تے بڑھنی جی منو احساس ہے جی دریاں میں پورا چونکہ چیوہ صاحب کی دو شادی ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں جھٹ صاحب پچھو جی کہنا سوال پچھنا گونگا بندہ پانی کی میں منگے گا بڑا سوال کی تاج گونگا بندہ پانی کیسے منگے گا یہ تو سندھی سی بات ہے وہ کہے گا آن 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 اچھا اندہ پانی لڑا ہے وہ کہنچی کی میں منگے گا وہ بھی کہے گا آن 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 پھر جٹتا جٹتی نکڑے نا بڑی زبان ہے بڑی زبان ہے کٹ پسکے بی بی دینا پیسے واپس اس سارے میرے ہو گئے نازیر سٹے وی دز کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے فکفک بات واپس آتے ہیں جب واپس آئیں گے تو لیلہ بی بی سے ان کے عشق کے بارے پہ پوچھیں گے اور چیما صاحب سے پوچھیں گے کہ چیما صاحب نے تو ایک نہیں دو دو یعنی کہ پتہ نہیں عشق کر کے شادیاں کی یا ویسے ہی بغیر عشق کر لی تو چیما صاحب بتائیں گے بریک سے واپس آنے پر اور دو شادیوں کا تجربہ کیسا ہے چیما صاحب کا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تیٹر بلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارے صاحب موجود ہیں پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیما صاحب لیلہ خان صاحبہ معروف پشتو سنگر ہیں اردو میں بھی بہت اچھا گاتی ہیں مہم بی بی کیا ہے ناظرین کیلئے سیگمنٹ میں شاہ جیہ پاری ہے ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ سیاسی کسوٹی کی جس میں ہمارے گیسٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور ان سے کسی بھی سیلیبرٹی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جسے وہ قیسٹنز کے ذریعے گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس سیلیبرٹی کے بارے میں پوچھا گیا ہے حکومت ملن کو باد انہاں دی اکھاں دے پٹی نامی بنو دے انہاں گریب آوام نظر نہیں ہونے مہم بے تو نظر آرہے ہیں انہوں میں نظر آرہے ہیں اتا پجاہ ہزار واردے بھلن مدھلے کھلو تھا وہ اتھے نظر نہیں آنے چیما صاحب آپ سے پہنے جن سیلیبرٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہے یہ ارے بہر لو چیما صاحب جی یہ کون ہے جی اے آج کل تے تو اڈی آس دے آئیٹم بم بڑھے بس تو انہوں ڈفینڈ کر دے انہوں نے ہون آج کل تھوڑے پریشان لے کہ میں غلط کر دا لے اچھا یہ تے وہ نہیں تیڑے بہت گالیاں دن دن اچھا اب آپ کو ان کی تنقید گالیاں لگنے شروع ہو گی نہیں نہیں گالیاں نہیں بسی کے لیے کہہ لیں پہلے تو آپ کہتے تھے پھول جھڑتے ہیں کہ وہ اس اور ہی انہوں نے پھولر ورس آنڈ لگ کر دا نہیں سینئر صافی ہیں جی 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 ماشاءاللہ پنجاب شریف پڑے ہوئے ہیں جی 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 پنجاب شریف پیپلز پارٹی میں رہے ہیں جی بھلے پیپلز پارٹی میں ڈیریکٹ وہ مطلب بھٹو صاحب کو بیرزیر کے سپیچ رائٹر تھے جی وہ جی جی مطلب وہ تو نعرے تو انہوں نے آپ کو بھی لکھ کر دی ہیں پی ٹی آئی کی نعرے تو انہوں نے آپ کو بھی لکھ کر دی ہیں جی پی ٹی آئی کی میں نے خود عمران خان صاحب کو کئی مرتبہ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا ہے اور دو ہزار تیرہ سے پہلے بھی دیکھا ہے پی ٹی آئی کے وہ انفرمیز چھکٹی رہے ہیں جی جی تانیہ دے اترائے جی وہی ہے وہی ہے وہی ہے جی حسن سار صاحب جی دیوہ صاحب اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں ان کا کس سوبے سے تعلق ہے اور کس جنڈر سے تعلق ہے جی ان کا تعلق بھی کے پی سے ہے اور یہ ہے میل آ رہا ہے ان کے لگتا ببر شہ راؤنڈ ہے کس پارٹی جنڈر تعلق ہے جی یہ اصلا میں کسی پارٹی سے ان کا تعلق یعنی کہ جس شعبے سے یہ ہیں ہونا نہیں چاہیے اور بنیائی طور پر ریاست کے ملازمین جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ریاست کے ملازمین موچھوں والے اور پولیس میں جی ہاں موچھوں والے ہیں اور پولیس میں ہیں پنجابے چونہ نے اسی ایسلی نہیں لایا کیا اپنے بندیروں نہ پھار لیا نہیں پنجاب ہی تھی کہہ لو کہ انہوں لایا گیا سی لیکن کہہ لو کہ انہوں نے آئی جی لایا کیا انشاء تو پر فارم نہیں کر سکیا ناصر درانی صاحب بڑے ایلیگنٹ افسر نا جی بہا ناصر لیلا آپ سے سب سے پہلے جن سلیبرٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہیں یہ میل یا فی میل تبنگ میل کاؤڈی تو کاؤڈی گالوی اینجی کرنڈا ہے انہوں نے جی میں مٹھی ٹافی کھا کے گالک کری تھا کیا بات ہے شایستہ زرا آجستہ شایستہ مزاج ہے ایکٹر ہے یا سنگر نہ ایکٹر ہیں نہ سنگر ہیں یہ تو بہت مشکل ہوگا کون ٹھوٹے ہیں سنگر وزیراعظم تو بھی بہت آجے کوئی لیڈر ہے بڑے معروف صافی ہیں اور آپ کے ہی صوبے سے ہیں ہم زبان بھی ہیں آپ کے ہم زبان بھی پشتو بھی بولتے ہیں اچھا پشتو بولتے ہیں کابلہ لے کے اندھنے ساڑھا ہے پشاورہ لے کے اندھنے ساڑھا ہے پورے پاکستان انہیں محبت کرتا ہے نواز شریف نواز نہیں نہیں نواز شریف ہے میں نے انہیں خود میٹنگز میں شدید تنقید کرتے دیکھا ہے نواز شریف صاحب اچھا پتھان ہیں اور کافی فیمس ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں سلیم صاحبی جی اچھا چیما صاحب کو تو اور ان لوگوں کو تو آج کل ہر آدمی جو ہے وہ مخالف لگ رہا ہے ایسے لگے چیما صاحب دا تے حال ہو گیا شاکت گسے دا کس نے تھنڈے یا انڈے جیتے ہیں کہنے تو نون لی گتا ہوئے پچھلے دن آج بارشاں ہی آنے تو پیدل جا انڈے گڑی کوڑوں لنگی چھٹاں پہ گیاں کہنے ضرور کسے صافی دی شرار ہوگا صافی ہے نا تھاڑا بڑا پیار ہے کوئی ایسی کہل نہیں ہے لیلا اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں یہ کون سے فیل سے بلان کرتے ہیں یہ بہت بڑے ایکٹر ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں بہت بڑے پاکستانی ہے نا آج دیکھیں یہ پیدا پاکستان میں ہوئے تھے مگر یہ اس وقت ان کی شہریت جو ہے وہ ہندوستانی ہے بھر تھے ہندوستانی اور ایکٹر ہیں ہاں لیکن پاکستان میں ابھی بھی بڑی تعظیم کی جاتی ہے بڑا احترام ہے بڑا نام ہے ان کا سینئر ایکٹر ہے یعنی نیو سینئر انہوں نے دور دے دیکھ کر ٹیڑے ہوئے نا جنہوں نے تھلے بے کیوں گانے گان دے انہوں نے سینئر مہن میرا احسان ارے ناہن کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار ایک گانہ تو مجھے یہاں دے کون ہو سکتا ہے یہ غالباً سب کونٹیننٹ کی پہلی جسے کہتے ہیں نا کہ رنگین فلم تھی ندیم صاحب نہیں ندیم صاحب میں کہیں کہیں ان کی ایک چھپسی آتی تھی کافی چھپ آتی تھی وہ ہندوستان نہیں بتا رہے ہیں آپ کو ہو سکتا ہے پشاور چھے تسیوں نے دے قرائے دار ہو دلپ کمار جی لیکن آج بھی پشاور کی وہ پہچان ہے اور پشاور بھی ان پر ناز کرتا ہے دلیم صاحب لیلہ اب آپ سے پوچھا گیا ہے ان پرسنالیٹی کو ایکٹر یا سنگر بہت زبردست ایکٹر ایکٹر تپڑیاں تو بہت آسلا پایا ہوں دوں سے کہاں سے تعلق ہے ان کا ان کا تعلق آپ کے صوبے کے پی کے سے ہے انہاں لو ٹینک بھی دے ہوگے تو چلا لیں گے لو ٹینک دے تو دو دے لینڈ چلے جائیں دے سن سینئر ایکٹر ہے یا نیو بہت سینئر ایکٹر ہے ماشاءاللہ پاڑا دو پرانے ایکٹر ہے نا ایکٹر ہے نا ایکٹر ہے سکرین کم پہ جائے دے سن زباب دشمنہ جب ارخان دا پہر پہنچ دے دشمن پسینہ پہنجی اچھا پشتو ایکٹر ہے نا اردو فلموں میں بھی کچھ کام کیا بڑے میں اچھا پنجابیچے کی تھا جی سینئر ایکٹر ہے نا جی بدر منیر جی ہاں 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 پنجابیچے کیا پرگرم کے ایک لئے مرلے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تیٹر بلکم بیک ناظرین پرگرم میں دوبارہ حاضری خدمت ہیں ہمارے صدر موجود ہیں پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیما صاحب اور معروف پشتو سنگر لیلہ خان صاحبہ چیما صاحب سے ہمیں پوچھنا ہے کہ بھئی جو دو شادیوں کا تجربہ ہے وہ کیسا رہا کچھ بھی نہ کہو صرف اپنے پندے دے نیل مخاد جی پر جائیں آنے نہیں پائے چھے مینے دی کارکردگی تو بات ہے نا نو پہ آئی جانے ویسے چیما صاحب ویچے انجانے جا نیل نے ایک تو پہنے چیما صاحب کیسا یہ ویسے تجربہ ہے آپ کے لئے بڑا سرپرائز ہوگا لیکن یہ اچھا تجربہ ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سوچ سمجھ کریں تاکہ دوسری نہ کرنے پڑے ابھی آپ نے ایک جگہ ڈنڈی باری زیادتی کیا اس کا مطلب ہے کہ دوسری اس لیے کی کہ پہلی سوچ سمجھ کی نہیں کی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہونا بہتر ہے میں کہہ رہا ہوں ایک ہونا بہتر ہے اچھا لیلہ آپ پشتو کی مصطب آج کل پشتو میوزک کی شان ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ سے پشتو گیت کی فروائش نہ کریں کچھ اس میٹھی زبان میں بھی ہمیں سنا دیجئے اچھا لیلہ یہ فرمائی ہے اتنا اچھا آپ گاتی ہے اتنی مقبول آپ ہیں تو چاہنے والے تو بہت ہوں گے آپ کے جی ہاں چاہنے والے تو بہت زیادہ ہیں تو کبھی کچھ سیرس ہوا چاہنے والا کچھ سیرس ہو گیا یا آپ سیرس ہو گئی ہوں پرویز خٹک صاحب ہے کہ دواری گھڑی دے پچھے داوڑے ہیں اچھا نتر کے گانے کٹی ہے واپس داوڑ پہ جی بالکل میرا جو آفیشل پیج ہے اس پر کافی میسیجز آتے ہیں فینس کے پروپوس کرتے ہیں تو کافی سارے ہوتے ہیں کس کس کو ریپلائی پروپوس کرنے والے سے کیا آپ کہتی ہیں مطلب پکو آس نہ کر جی لیلا نہیں ایسا تو نہیں کہتی جس طرح انہوں نے کہا کافی سارے فینس ہوتے ہیں اب ہر کسی کو جواب دے نہیں فیسے کبھی کوئی اچھا لگا فین ہو یا فینس سے ہٹ کے ہو نہیں یہ اتفاق تو خیر کبھی نہیں ہوا تو پھر اتنے رومنٹک گانے کیسے گا لیتی ہیں آپ بس وہ تو شاعری جو مل جاتی ہیں وہی گانا پڑتا ہے کوئی بھی لکھ کے کچھ بھی دیدے گا لیتی ہیں نہیں آپ کے جذبات نہیں ہوتے ان گانوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ نہیں ہر ایک شاعری تمہیں نہیں گاتی limited کام کیا ہوا ہے نہیں مطلب جب آپ محمد کی گیت گاتی ہیں اس میں آپ کے جذبات نہیں ہوتے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جذبات نہیں ہوتے وہ تو جب کسی نے پیار کیا ہوتا تو لیکن کوشش ہوتی ہے کہ گانے کو proper پیار کیا ہوتے ہیں نا تو آپ کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے گانے میں نہیں پتھر دل فنکار نہیں میں بالکل پتھر دل نہیں ہوں یہ بالکل غلط ہے دو سو پھر چیما صاحب اچھے لاکھے تھے نہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے شاہ جی ویسے تھے چیما صاحب دے دو دو کارنے لیکن آج گرہات جی سوڑ گا شکر ہے لیالا جی تسی مل گیا میں نے کنی خوشی ہو رہی ہے تو انہوں پتہ ہے بچپن تو میں نے کنی شوق سی گانا تھا اچھا میں سمجھے اب یہ کہیں گی کہ بچپن سے میں آپ کی گانے سن رہی ہوں گانا گانا بڑا اچھا کام ہے لیکن ہے بڑا رسکی کام کیوں رسکی کیوں میرا خانوند انہیں گانا سکھ لیا وڈا شوم مل گیا اے حال بندیاں نال کچا کچ پرے ہے وہ مایک پھڑ کے سٹیج تے گیا ہے انہیں انج کر کے کیپ لاکی آڈینز اچھ سٹی ہے لوکا دیا چیکہ نکل گیا ہے آہ یہ کیپ دے ویچو دی ویگوی فسیش کھلیا تینڈا جا نگڑایا انہیں جدو آڈینز دا جو شو خروش بیکھے ہیں انہیں گلے چو مفلر لا کے تے انج کر کے آڈینز اچھ سٹی ہے تو لوکا نے سیٹیاں ماری ہیں اچھا انہیں اے نا کرنا اپنے خانوندل میرا ڈوئٹ کرا دے اگے سنو لوکا دیاں سیٹیاں تے چیکہ سون کے انہیں کمیز لای ہے تے انج کر کے پبلک اچھ سٹی ہے اچھا تو گانا پھول گیا تو باقی کپڑے فے پبلک نے ہاپ لائے چیمہ صاحب چیمہ صاحب میرا کار بچالو چیمہ صاحب میرا کار بچالو اللہ دانا چیمہ صاحب میرا کار بچالو وہ بھی انج کرے گے کہ میں بچے گا تھوڑا پچھے رہو بولو نا چیمہ صاحب کچھ سے بولو بھی تھوڑا پچھے رہ گے کہ میں نے بلا کی مسئلہ ترے کار میں کی دستان چیمہ صاحب میں نو شک کے میرا خامد کسے ہور ہو رہتی چنوالوے تینو کہ میں شک ہو گیا ہے تسی سے تجربہ کا رہو کوئی مشورہ دے میں نو اپڑے خامد نو پھڑن دا کوئی طریقہ دا دا چوری پھڑنی ہے بی بی ایک ویاد اور کر دے پکا پھڑے جائے چھوٹنا 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 صاحب تے آپ ایک کوڑی تے دو وری ویون چلے گئے سا او کس را ایک وری مو ایدر کر کے بیگے ایک وری ادھر کر کے بیگے اوڑتیو کوڑی جدو چیما صاحب نو ویگ دیئے او ٹھیک لو کے پوچھ دیئے چیما صاحب پھر تیسرے تیاری ہیں چیما صاحب ہر وری کرنے میری تو شاہدی سٹے ویتنس کہیں نہیں جائے گی چھوٹنا بات 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 ساتھیں پروگرام کے اگلے مرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حضرت مطعمہ محمد رحمان صاحبہ کیا ہے ناظرین کے لیے سیگمنٹ میں شاہ جی اب باری ہے ہمارے سیگمنٹ ذرا ڈھنگ سے سنیے گا کی جس میں ہمارے گیسٹ کے کانوں پر ہیڈ فونز ہوں گے اور ہمارے ساتھی فنکار کو جملہ کہیں گے جسے وہ ہونٹو کی جمبش سے گیسٹ ترینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہیڈ فون لالے ہونے ہی ہیلکپٹر مانگنگے ہونے تو پچھو انجر پہ کلومیٹر اڑا ہے ہونے کاؤم دینی سن سنننڈا ہوں تو انہوں ہیڈ فون لاتا جی رکسانہ صاحبہ شروع کیجے ذرا ڈھنگ سے سنیے گا وزارت چلتی نہیں زبان رکتی نہیں وزارت چلتی نہیں زبان رکتی نہیں گوڑا اور زبان رکتے نہیں ہے یعنی وزارت نے دو سے کوڑا سمجھ لے ہو وزارت وزارت چلتی نہیں عورت کی زبان اور مرد کا گوڑا رکتا نہیں ہے چیما صاحب نے تو دو شادیاں نے پاگل کی تھا وزارت چلتی نہیں وزارت چلتی نہیں زبان رکتی نہیں جی تاہیر صاحب ذرا ڈھنگ سے سنیے گا بزدار صاحب کالا چشمہ اتار دیں بزدار صاحب وہ کندے نہیں لگیا رہا ہے اندھے کالا چشمہ اتار دیں آنکھوں کو کیا ہے کسے در سلام داری نظر ہوں داری بزدار صاحب کالا چشمہ اتار دیں آنکھوں پہ پٹی باندی ہوئی نظر نہیں آرہا میں بیٹے نیرو دیکھنے اور گرتے ہیں کالا چشمہ اتار دیں اینک پہنی ہوئی ہے اینک پہنی ہوئی ہے اور کام آتا نہیں ہے بزدار صاحب بزدار صاحب کالا چشمہ اتار دیں آنکھوں پہنی ہوئی ہے کام آتا نہیں ہے وہ لڑائی گی سننے صاحب صاحب نیکس کی طرف بڑھتا یہ شاعر ہیں اور کوئی کام کیا نہیں انہوں نے ساری زندگی شاعر کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاعری کا روا کچھ نہیں آتا میں اتفاہ کرتا ہوں آپ سے پی ٹی آئے والوں نے ایک تلوار پکڑیوی آتا ہے شاعر تو ٹھیک ہیں مولی گاجرہ وانگو لائی جاندے نے اے فجر بندے مشکل نہ بھیزا لو آگے کھلوتے جا چکے سلیم سافی بہت اچھے شاعر ہیں یار جو بھی ہے ٹھیک ہے مٹی پاؤ سرہ ڈھنگ سے سنیے گا دو شادیوں سے میری توبہ آپ دو بی بیوں کا ذکر کر رہے ہیں یا وکٹری کا کر رہے ہیں وکٹری کے ساتھ توبہ نہیں ہوتا دو بی بیوں ساتھ ہوتا توبہ ایک سکنڈ میں پہنچے ہیں یہ رکھ سانے صاحبہ زرہ ڈھنگ سے سنیے گا گل پانا بہت اچھا گاتی ہے بہت اچھا گاتی ہے نامری لیں گے گل پانا بہت اچھا گاتی ہے گل پانا بہت اچھا گاتی ہے زرہ ڈھنگ سے سنیے گا آج تو توتہ ہی لگ رہی ہیں آپ آج تو توتہ ہی لگ رہی ہیں آپ آج تو توتہ ہی لگ رہی ہیں آپ توتا آج تو آج توتا توتا سمجھ نہیں آرہا تیری آواز پہنچ جانی میں تونا کارونی کنا کان لگ رہی ہے توتا توتا کیوں نہیں سمجھ آرہے آج آج تو آج تو توتا ہی لگ رہی ہے توتا توتا آج تو آج تو توتا لگ رہی ہے جیے سکاوٹ بھائی ذرا ڈھنک سے سنیے گا میری ساس بہت ظالم ہے میری میری ساس بہت ظالم ہے بہت کورتی ہے کورتی ہے کورتی ہے ظالم ہے ظالم میری ساس بہت ظالم ہے زرا ڈھنک سے سنیے گا پشاور پھولو کا شہر ہے بہت ساری پشاور پھولو کا شہر ہے پھول جن رہے ہیں پھولو کا شہر ہے پشاور پشاور ہے پشاور پشاور پھولو کا شہر ہے پشاور پھولو کا شہر ہے پشاور پھولو کا شہر ہے پشاور پشاور پھولو جیسا ہے ہاں بہت بہت شکریہ جمجھے اقبال چیوہ صاحب آپ کی تشریف امریکہ بہت بہت شکریہ ہے علیہ اللہ خان صاحب بہت شکریہ تشریف امریکہ ناظرین ارامی یہ تھا آج کا شو زیادہ دیجی اللہ حافظ موسیقی